جہاں دماغ کو صرف خد نظر آتی ہے محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے توٹا ہوا دل اللہ کی توضعوں کھینستی ہے اس نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے یاد رکھو جب تک اپنی نزاد کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاق نہ اڑاؤ کسی بھی چیز سے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل نہ تو یہ درد ہمیسہ رہنے والا ہے اور نہیں یہ زندگی جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روزنی کیسے داخل ہوگی کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور منصاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے خاموسی سمندر ہے اور مختبو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاس کر رہا ہے تو نہر کی تلاس نہ کر انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں دھان کر پیدا کیا ہے زندگی اور زہن نمی وہ باد میں بنتا ہے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بنا دیتا ہے عبارت کا کوئی اصول نہیں ہے وہ ہر اس آواز پسنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمروک کو بھی تواہ دیا ایک خارہ کھانے والا بھیلیا ہے اپنے نفس کے ہمیسہ مخالفت کرتے رہو لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا حالانکہ آمان تولنے والا ترازے تو کہیں اور ہے ایک ہی زبان بولے والا نہیں بلکہ ایک جیسی ززگات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں اُلٹی نظر آتی ہیں جنگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو اپنے دل کو تک تک ٹوٹنے نہ دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا انسان کا دل توڑنے والا سخص اللہ کی تلاس نہیں کر سکتا تمہاری پریسانی تمہاری بے عدوی اور ناسکری سے جری ہوئی ہے جب دنیا والے تمہیں ٹوٹنے ٹکنے پر مضبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سزدے کا ہوا خودنے والے خوئے میں جا گرتے ہیں کوئی برا آدمی سجا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی ززا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو گم نہ کرو کوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس ملی جاتی ہے اگر آنکھ کی بنائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا گمگین نہ ہو جو بھی تو خو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے جس سخص نے اپنے راج کو اپنے تک محدود رکھا وہ حضرت کامیابی کی منزل تک پہنچے گا اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بزائے محبت آباد کرو یاد رکھنا دوستو اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو چاہے ان کی ماضیتگی ہو یا غیر ماضیتگی صرف ان کی بھلائی دیکھیں اللہ جب کسی بدبخت کو دیکھنا چاہے تو وہ بدکسمت ناسکری کا راستہ ایک پیار کر لیتا ہے دل کا علم وہ ہے جو الہم اور وحی سے حاصل ہو جب انسان کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت مرستی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکی ذہ لوگوں کی عیب زوئی میں مسئول کر دیتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے نہر کے کنارے پر سویا ہوا سخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بلکل اس کے قریب ہوتا ہے اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے گی یہی ہمارے حال ہیں خدا کی جات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کے طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بوت صرف پتھر کی موٹی کا نام ہے لیکن ہاں وہ چیز جو آپ کی دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت احتیار کر جائے وہی آپ کا بوت ہے جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے سکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا سکوہ بے وضع ہے یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوضع کر رہی ہے تجھے سکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرنا محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا چلاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جاننے فسانے کی کوسس کرتے ہیں اور تمہیں عزا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جاننے فسا رہا ہے کوئیں خودنے والے کوئیں بھی گر جاتے ہیں کوئی برا عادی سجا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی ززا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو جس جسم میں اللہ کا نور کا شرکاں نہیں ہو وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداست نہیں کرتا ان سے نفرت کرتا ہے اپنے روح کا سعودہ کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے اے انسان ہر راج کسی نہ کسی وقت جاہر ہو کر رہتا ہے اسی لیے بطی کا بیز نہ بو کیونکہ وہ جرور ہوئے گا اپنے دل پر لگے جخم کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روسنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو ہو سکتا ہے تم خود ہی روسنے ہو موسیقی موسیقی